فتنے کب شروع ہوئے؟ دنیا کے فتنے تو اسی وقت سے کہاں ہے جب سے دنیا کہاں گئی لیکن دین کے فتنے کب سے شروع ہوئے؟ ہماری دین اسلام کے اندر عبت محمدیہ کے اندر فتنے اللہ اکرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے شروع ہو گئے تھے سن آٹھ ہجری کے اندر سب سے پہلا فتنہ جس نے ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور جب آپ مال کی تقسیم کر رہے تھے اے دلیا محمد فائدنا کلاد عدل اس جو منافق تھا اس نے آگر کہ ہمارے بی پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ حضرت سے کام لیجیے آپ حضرت سے کام نہیں لے رہے ہیں تو یہ فتنہ سن آٹھ ہجری کے اندر جب آپ نے طائب کو فتح کیا اور مالِ غزیمت تقسیم کر رہے تھے اور جو نیرے مسلمان تھے ان کی دلجوعی کے لیے دین پر ثابت قدمی کے لیے انہیں مال زیادہ دے رہے تھے ایک عظیم مقصد کے اطاعت ایک عظیم حکمت کے اطاعت تو اس کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ آپ عدل اور مصاب سے کام نہیں لے رہے ہیں پہلا اعتراض اس نے کیا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خوارش کے فتنے کی شروعات لیے اس کے بعد بھی اس نے ایک بار اعتراض کیا اور عبر فاروق نے مرتبہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں دوسری بات جو اس نے اعتراض کیا خالد بن روڑی نے کہا کہ آپ اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں ہمارے بھی نے کہا کہ میں چھوڑ دوں اس کو اس کی نسل سے ایسے لوگ پائدہ ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے بھی نمازوں کو حقیم سمجھوں گے وہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں ادھرے گا سب زبانی تلاوت ہوگی عمل نہیں ہوگا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل رہتا ہے جانور سے تیر نکل کر کے ادھر چلا جاتا ہے دوسری طرح ایسی لوگ بھی دین سے نکل جائیں گے ہمارے بھی نے قطر کرنے کا حکم نہیں دیا چھوڑ دیا اس کو جیسے اللہ نے ابلیس کو چھوڑا اللہ تعالیٰ چاہے تو ابلیس کو مار دے لیکن قیامت میں کوئی قائم رہے گا یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بھی نے کیوں نہیں ماننے کا حکم دیا جب اسی سے فتنہ شروع ہوگا تاکہ ہمارے راب کی آزمائش ہو کون جاتا ہے اس گروہ کے اندر جو صحابہ اقرام کی تکفیر کرتے ہیں جو صحابہ اقرام کو گاریاں دیتے ہیں انہیں دین سے خارج قرار دیتے ہیں کون ہے جو صحابہ کے لقش اتم پر چلتا ہے یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے سے ہمارے بھی نے مارنے کا حکم نہیں دیا آزمائش کے لیے تاکہ دنیا کے اندر اور اس فتنے اس فرقے کے لوگ قیامت تک رہیں گے جب تک دجال نہیں نکلے گا جب تک اس فتنے اس دماعت کے لوگ دنیا کے اندر رہیں گے خوارش کے ماندبی کی پیشنگ ہوئی ہے آپ صادق کے مظلوخ ہیں اس لئے آپ اس کو مارنے کا حکم دیتے ہیں